اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور اب اللہ کے رسول اللہ کے رسول ابھی اس سے پہلے کوئی جواب میں ارشاد فرمائے کہ آیت کی تبلیغ کا حکم آ گیا اب محمد نہیں اب خدا بولا ہا ہے آج جعلتم سقایت الحاج سورہ توبہ آیت نمبر انیس پڑھئے آج جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کیا تم نے کیا تم نے حمزہ استفاہ میں آ کیا جعلتم تم نے قرار دے دیا سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا و امارت المسجد الحرام مسجد حرام کی امارت مکمل کرنا تعمیر کرنا کعبے کی حفاظت کرنا یہ دونوں کام یہ دونوں کام تم نے کیا قرار دیئے کامن اس کی طرح آمنا باللہ حاجیوں کو پانی پلانا اور ہے اور کلے ایمان ہونا اور ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور ہے اور حاجیوں کے حج کو خدا تک پہنچانا ارے کعبے کی امارت بنانا اور ہے اور کعبے کے اندر آنا اور ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا کامن آمنا باللہ والیوم الآخر و جہدہ فی سبیل اللہ تین باتیں بیان کی ہیں پہلی بات اللہ پر ایمان دوسری بات قیامت پر ایمان اور تیسری بات اللہ کے رحم جہاد کرنا کچھ تو تذکرہ تلوار کا چاہیئے تھا صرف سجدے کے تذکرے سے بات مکمل نہ ہوتی بات شروع ہوئی ایمان سے اور مکمل ہوئی جہاد بات اللہ بات پڑھے محمد و عالمان یہاں تک آپ آیت پہ غور کیجئے گا اب یہاں وقف جائز کے علامت لگی ہوئی ہے یہ میں اس لیے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں کہ جب ہم اس روایت کو سامنے لائیں گے کہ جو بغزِ امیر المومنین نے بنائی گئی اس کے پس منظر میں تو یہ بہت کام آئے گا اس وقت وقف جائز کی علامت لگی ہوئی ہے ایک لفظ ہے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام یہ دونوں ملا دیئے کامن یہ الگ کر دیا جیسے کہ الفاظ پر غور کی کامن جیسے کہ وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان لائیا ہو قیامت پر ایمان لائیا ہو اور اس نے اللہ کے رام جہاد کیا ہو رک گئی آیتیاں پر لا يستونا انداللہ اور اب یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے جج نے لا يستونا انداللہ کسی کے نزدیک برابر ہوتو ہوں خدا کے نزدیک برابر نہیں لا يستونا انداللہ یہ دو اور وہ تیسرے آپس میں برابر نہیں وہ دو ایک طرف اور یہ ایک طرف لا يستونا انداللہ اور آخری جملہ اس آیت کا اور باقی باتیں ایسا محسوس کر رہا ہوں شاید مجھے کل آگے بڑھانی پڑھیں گے واللہ ہو لا يہد القوم الظالمین اور خدا تو ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا گویا یہ سمجھنے کے لیے بھی انسان کو ظلم سے باہر آنا بڑھے گا اور جب تک انسان ظالمین کے صف میں شامل رہے گا تب تک اسے علی کیا سمجھ میں آئیں گے کسی ظالم کو علی نہ کل سمجھ میں آئے نہ ہاں سمجھ میں آئے ہیں بھلا آدل کو سمجھنا ظالم کی بس میں کہاں ہے آدل کو سمجھنے کے لیے کم از کم انسان اگر آدل نہ ہو تو ظالم بھی نہ ہو